ہلو ویوار آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ڈریور منڈا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ازاد انسان اپنے ویزے پہ جب خرچہ کرتا ہے تو اس سے فائدہ کیا اٹھاتا ہے ازاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ یہاں پر کھلا گھومتا ہے یہاں پر اس کی حکومت ہوتی ہے وہ کسی سے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا نہیں ہم بھی کفیل کے عمال ہیں مطلب نوکر ہیں وہ بھی کفیل کا نوکر ہوتا ہے ہم بھی ویزے لے کر آتے ہیں وہ بھی ویزے لے کر آتا ہے ایک بات آپ کو سمجھ میں آگئی اب میں نے ویزے کے پیسے دیئے ہیں اس وقت کے ڈائی سے تین لاکھ اس نے بھی ڈائی سے تین لاکھ کوئیزہ لیا ہے یہ بات آپ نے غور سے سننی ہے میں کفیل کے پاس آ گیا تو کفیل نے کام نہ ہونے کی وجہ سے کسی کے پاس بھیج دیا میں کفیل کا عمال تھا کام نہ ہونے کی وجہ سے اس نے مجھے کی ہی اور پہ بھیج دیا لیکن انڈر کفیل کی ہوں اور وہ بھی انڈر کفیل کی ہے میں نے ایجنٹ کے تھرو ویزہ خریدا میرا کفیل کے ساتھ کوئی کنٹیکٹ نہیں تھا اس لیے میں اگریمنٹ ہو گیا اور اس نے کسی رشتہ دار کے ہاں ویزہ خریدا اور کفیل کے ساتھ ایجنٹ کیا کہ میں بندہ منگا رہا ہوں عامل کا عامل اہدی کا عامل منزلی کا سوا خاص کا متم کا کسی بھی چیز کا اس کا آپ کو اتنا فائدہ دیں گے سال کا آپ نے ہمارے بندے کو ازاد کرنا ہے وہ ہاں بول دے گا اس کو فائدہ مل رہا ہے وہ اپنا ویزہ نکال کے دیتا ہے اس کے پیسے وصول کرتا ہے پیسے وصول کرنے کے بعد وہ ہر مہینے یا سال کے انڈ میں اپنے پیسے وصول کرتا ہے اور آگے وہ شخص ازاد ڈریوری کرتا ہے اب فرق کیا گیا ہے فرق یہا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے دو چیزیں رکھتا ہوں یہ اکل مند والے لوگوں کے لئے کافی ہے میرے پیچھے آپ کو دو گاڑیاں نظار آ رہے ہیں ایک سفید کلار کی ایک بیلیر کلار کی پیچھے والی سفید گاڑی کو میں چلاتا ہوں آگے والی گاڑی کو ایک ازاد ڈریور چلاتا ہے میں بھی دو چکر لگاتا ہوں وہ بھی دو چکر لگاتا ہے میں بھی پندرہ سولہ گھنٹے ٹیلی کام کرتا ہوں میرا بھی سیچانے کا ویزا ہے اس کا بھی سیچانے کا ویزا ہے میں نے جتنے پیسے خرچ کی اگریمنٹ ویزے پہ اس نے بھی اتنے خرچ کی جتنا میں نے لیسنس پہ خرچ کی اس نے بھی اتنا خرچ کی اب اکل کی بات یہ ہے کہ میں اکیس سو تنخواہ لیتا ہوں وہ تنتیس سو تنخواہ لیتا ہے اچھا اسی اکیس سو ریال میں اکامہ بھی میرا ہے تو کتنے بچ گئے تقریبا پانچ سو ریال ایک مہینے کا خرچ ہے اکامہ کا سولہ سو ریال اب اس کی اکامہ بھی اپنا ہے کفیل کو پانچ سو روپے اگر منتلی بھی دینا ہو تو نکال لو کتنا ایک ہزار ریال تو میرا پانچ سو ریال جو ہے وہ کفیل کو جس کے پاس میں کام کرتا ہوں وہ ادا کرتا ہے اکامہ میں خودت کا ادا کرتا ہوں تو میکسیمم یہ ہے کہ وہ پھر بھی ایک ہزار ریال مجھ سے زیادہ کماتا ہے بارہ سو ریال ایک مہینے کا یہ وہ فرق ہوتا ہے ازاد کام کرنے کا ایک سال میں وہ چودہ ہزار پی مجھ سے زیادہ کماتا ہے کام میرے برابر کرتا ہے ویزا بھی میرے برابر کا خریدا ایک مہینے کے تنخانی ملتی یہیں گاڑی کھڑی کر کے چلی جاتا ہے اور ہمیں دو مہینے تنخانہ ملے تو ہماری خموش کیوں کیونکہ کفیل آپ کو خروج مار دے گا آپ کے دل میں خوف بیٹھ گیا ہے ہم تو پرانے لوگ ہیں ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ایک انسانیت کے ناتے میرا یہ فرض ہے کہ میں آپ کو ایک ایک بات کی سچائی آپ تک پہنچاؤں بھئی یہاں پر کوئی اگریمنٹ کوئی ازاد نہیں ہوتا جس کا اقامہ اپنا ہوتا ہے جس کا منتھلی اپنی ہوتی ہے کفیل کو فائدہ پہنچاتا ہے اور کفیل اس کو من مانی کا کم کرنے دیتا ہے لیگلی کم آن لیگلی نہیں مطلب کہ وہ چوری ٹکیٹری کرے اور کفیل جو ہے وہ فموشر ہے وہ ایسا نہیں ہے اگر وہ ڈرائیوری کے ویزے پر کفیل نے اس کو مگایا ہے کفیل اس سے کام نہیں لینا چاہتا تو وہ اپنا فائدہ لے گا اس کو چھوڑ دے گا سہم اسی طرح یہ ہوتا ہے آپ نے آپ نے جو ہے یہ بات یاد رکھنی ہے یہ جو میں نے آج آپ کو حقیقت بتائی ہے یہی حقیقت ہے یہی ہوتا ہے یہاں پہ آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنے دوست شہزاد پردیسی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ